پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے آپ بھی ان کے ساتھ ان کے صحبت میں بیٹھئے مقصد کیا ہے ان کی صحبت سے آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کی صحبت سے ان کو مزید نفع پہنچے گا آپ کی صحبت نبوت سے مزید ترقی کریں گے لہذا آپ وصبر نفع سکا آپ صبر کیجئے وصبر کا لفع استعمال فرمایا اس میں اس بات کی طور پر اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبلی طور پر خلوت کو پسند کرتے تھے تنہائی کو پسند کرتے تھے اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرنا آپ کو بڑا لطف دیتا تھا لہذا آپ عوام میں لوگوں میں آنا نہیں چاہتے تھے آپ کو تو غیر احراق کے اندر بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا جتنا لذیذ لگتا تھا لوگوں میں آنا جتنا لذیذ نہیں لگتا تھا لیکن آپ کی طبیعت کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پابند کیا کہ آپ صبر کیجئے اپنے آپ کو جارے صبر انسان اسی بات پر کرتا ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو آپ کی طبیعت نہیں ہے آپ کی طبیعت جلوت کی نہیں آپ کی طبیعت خلوت کی ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں بے شک آپ کی طبیعت جلوت کی ہے لیکن آپ اپنی طبیعت پر ذرا صبر کر کے اس طبیعت کے خلاف آپ ان درویشوں کے ساتھ بیٹھئے اور یہ درویش کون ہے یریدو نا وجہو یہ تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں یہ وجہو سے وہ اللہ کی ذات ہیں یہ اللہ کی ذات چاہتے ہیں ان کو نہ ثواب سے مطلب ہے نہ رضا سے مطلب ہے ان کو تو مطلب ہے اللہ کی ذات ہی مل جائے اور جب اللہ کی ذات ہی مل گئی تو رضا بھی مل گئی اور ساتھ ثواب بھی مل گیا یہ تو بہت اونچی نیت لے کے بیٹھے ہیں لہذا آپ ان کے ساتھ بیٹھئے ہیں تو گویا کہ تیسر درجہ صدیقی اور انبیاء اکرام کا ہے کہ جو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات چاہتے ہیں جو آنچہ وہ اللہ کی ذات سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور اللہ جس کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو جاتا جیسے لکھا ہے نا کہ حرون رشید بادشاہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں آتا ہے دربار میں آکے اعلان کرتا ہے کہ آج ہم بڑے خوش ہیں اس پورے دربار کے اندر جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے اس کو دے دیں گے اب لوگوں نے کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے گلاس پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے پیالے پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا کسی نے پردے پہ ہاتھ رکھ دیا جو جس جہاں ہاتھ پہنچا اب ایک لونڈی پاس کھڑی ہے اس زمانے میں شریح لونڈیوں کا رواج تھا ایک لونڈی پاس کھڑی ہے خاموش کاری لونڈی دبلی پدری خاموش کھڑی ہے تو بادشاہ نے اس کو دیکھ کے کہا کیا تجھے دروار بھی کچھ چیز پسند نہیں آئی تو بھی تو کچھ چیز پر ہاتھ رکھ امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لونڈی نے کیا کہا اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں جس چیز پر ہاتھ رکھوں گے وہ مل جائے گی مجھے ہاں ہاں بلکل مل جائے گی ہم نے اعلان کیا ہمیں اہد کر رہے ہیں کہ جو بھی امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لونڈی آگے بڑی بادشاہ کے کندے پہ آت رکھ دی مجھے نہ فانوس چاہیے نہ کالین و غریچے چاہیے نہ مجھے پردے اور کٹنے چاہیے مجھے تو اس پوری کی پورے محل کا بادشاہ چاہیے جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہ ہی مل گیا امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے دیکھو یہ اقلمت لکنی لونڈی ہر شخص نے تو دنیا مختلف چیزوں پہ ہاتھ رکھا اس نے بادشاہ کے کندے پہ ہاتھ رکھے جب بادشاہ کو اپنا بنا لیا اور خود بادشاہ ہو گئی تو ساری بادشاہ اس کے قدموں میں ہے فرمایا بلکل اسی طریقے سے اے مومن مسلمان تو اس لونڈی سے سبق سیکھ تو اس کائنات کی مختلف حسین و جمیل چیزوں پہ فریفتہ نہ ہو کبھی ایک باغ و بہا پہ فریفتہ ہوتا ہے کبھی آفشاروں کے حسن پہ فریفتہ ہوتا ہے کبھی پہاڑوں کے وقار پہ گرتا ہے کبھی زمین کی وسطوں کو پوچھتا ہے کبھی آسمان کی ملندیوں کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے کبھی چاند اور سورے کی چمک دمک کو دیوتا بنا لیتا ہے تو اسے کائنات کی چیزوں پہ اپنا آپ کو قربان کرنے کی وجہ ہے تو رب کائنات بھی ہاتھ رکھ دے رب کائنات تجھے مل گیا تو ساری کائنات تجھے مل جائے گی تکبیر تکبیر حقیقت ہے میرے دوست و بزرگو یہ شان ہے اولیاء کاملین کی کہ جن کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا ساری بادشاہ مل گیا ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ جب بادشاہ کو قرب ایسا نصیب ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے